سپین میں آتنکی گتی ویڈھیوں کے آروپ میں چودہ پاکستانی گرفتار ہوئے ہیں سپانش میڈیا کے حوالے سے یہ خبر سامنے آرہی ہے سپین کے پولیس نے ایک سندگد جہادی نیٹوک کا بھرڈا پوڑ کیا سپین کی میڈیا کے مطابق ان آروپیوں کو دھرمان تران اور لوگوں کو جہاد میں شامل کرنے کا آروپ لگا ہے سعودیہ عربیہ نے پاکستان کو کمپلین کی ہے کہ اپنے بھیکاریوں کو اپنے کنٹری میں رکھیں دبائی نے بھی کچھ اس طرح کے رسٹرکشنز ہم پر لگا دی تھی بہت سے ممالک نے ہمیں وارننگ دی تھی اب بھی ریسنٹلی خبر سامنے آرہی ہے کہ سپین میں پاکستانیوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے چودہ پاکستانیوں کو گرفتار کیا گیا ہے وہاں پر بھی ہمارے لیے ویزاز کو تنگ کیا جا رہا ہے سو گھر میں آپ نے آپ کو فینینچلی دکڑے کر رہے ہیں لیگل ایلیگل تذیکھوں سے اور باہر کہتے ہیں آپ نے پاکستانیوں کہتے ہیں مجاہدین بھیجنے چاہیے یہاں سے اور یہاں کے انڈیجنیس لوگ اب تنگ آ گئے ہیں اور آج آرمیسٹس دے ہے اس کے لیے یہ ہر طرح سے نکلنے کو تیار ہیں اور دوسری طرف جہادی کس کا ہے ورس اپ کس کا ہے اسرائیل کا اسرائیل کا آپ مجھے بات بتائیں فیس بک کس کی ہے اس کو میری بان کر دی بھائی یہ جس میں بات کر رہے ہو جس سے بات کر رہے ہو اور دوسرا جا کے ایکٹیوٹیز کرنا یہ دو سپریٹ چیزیں ہیں اگر آپ سٹیٹس کی بات کر رہے ہیں تو وہاں پر میکسیمم لوگ جو ہیں میکسیکن وہ اللیگل ہیں لیکن وہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں اپنا کام کرتے ہیں انٹرنیشنل لیول پر اتتی بڑی بیستی ہماری ہو رہی ہے میں یہ کہوں گا کہ پاکستان get out campaign is not the positive sign for بینگا پاکستانی اگر میں سنوں گا یہ میری ایموشنل harassment ہی کہہ سکتے ہیں میں ایموشنل ہی مطلب ہرٹ ہو رہا ہوں سر ایک سوال ہے میرا مسلمانوں کی رسپیکٹ مسلمانوں کی ویلیو دنیا کے آگے کم کیوں ہوتی جا رہی ہے ہماری ایک طرح کی رسپیکٹ ہمارے نبی آپ دیکھیں کہ دنیا میں اگر دوسرا سب سے بڑا مذہب اسلام بن چکا سب سے پہلا اسٹم کرسچنز ہیں عیسائی ہیں دوسری نمبر پر اسلام نمسکار دوستو اسپین میں چودہ پاکستانی گرفتار ہوئے ہیں یہ لوگ جہادی میٹور چلا رہے تھے اسپین کے میڈیا کے مطابق انعروپیوں کو دھرمانترن اور لوگوں کو جہاد میں سامل کرنے کا آروپ لگا ہے دوستو یہ لوگ بینا بیجا کے بھی اگلیگل طریقے سے کسی بھی دیش میں چلے جاتے ہیں اپنا پاکستان والا کرنما شٹار کر دیتے ہیں دوستو پاکستان کو اسی حرکت کی وجہ سے سعودیہ دوستو جس پرکار اپنے ہی دیش میں اپنی مجھب کو زیادہ ترجی دیتے ہیں اور دوسرے کے مجھب کو ہستے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں پاکستانی 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 کیا کرتی ہے اور ملتے ہیں ویڈیو کے لاسٹ میں وہاں پر انڈیانز بھی ہیں وہاں پر بنگلہ دیشی بھی ہیں بٹ ان کو اس طریقے سے کیوں نہیں نکال دے جیسے ہمیں نکال دے میس دیکھیں اگر دودھ میں بال ہوگا نا تو آپ کا نظر آجے گا اب جو بندہ گلتی پر ہوتا ہے اسے اپنی گلتی چھپانے کے لیے بار بار چھوٹنی بولنا چاہیے اسے اپنی گلتی تسلیم کرنی چاہیے اور یہ پاکستانیوں کے گلتی ہے تو اس لیے انہوں نے انہیں ٹارگیٹ کیا ہے نا تو ہمیں اپنی گلتی تسلیم کرتے ہیں نہیں ہم اپنی گلتی تسلیم نہیں کرتے پاکستان کی سب سے گندی عادت ہے کہ یہ اپنی گلتی تسلیم نہیں کرتے تو کیا کرے اب وہ پاکستانی جن کو گرفتار کیا جا رہا ہے یا نکالا جا رہا ہے کچھ نہیں کیا کرنا ہے چھپ کر کے اپنے ملک واپس آئے اور یہ کیا کر سکتے ہیں اپنے ملک واپس آئے اور پھر کسی اور ملک کا ویزہ لگوائے اور پھر وہاں جا کر بھی یہ کرے میس ایسے لوگوں کو ہونا صرف اللہ ہی ہدایہ دے سکتے ہیں ہم ان کا کچھ نہیں کر سکتے ہیں یہ بتائے کہ انڈینز بھی تو ہیں باہر کے مامالک میں پھر ان کو اس طریقے سے باہر کیلئے نکالا جا تھا کیا وہ لوگ سنسیر ہیں کیا ان میں اکل ہے کیا ان میں شہور ہے کیا وہ لوگ ڈسپلینڈ ہیں کیا ہے جو بندہ صحیح ہے چھیک ہے آپ انڈینز کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کہ انڈیا کے بارے میں کیا سوچتے ہیں انڈیا کے بارے میں یہی سوچتے ہیں کہ انڈیا والی جو ہے وہ اپنے جو لوگوں کے وہ ٹیلنٹ کے بہت زیادہ قدر کرتے ہیں اور ہمارے پاکستان میں جس کے اندر ٹیلنٹ ہے اس کا پیروک اندر رون دیا جاتا ہے اور اس پہ حیرائسمنٹ کی جاتی ہے باس حیرائسمنٹ کی جاتی ہے یہ کتنا گیم آگیم ہو رہی ہے بلکل صحیح اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں جب آپ کسی ملک جانا چاہیں وہاں سے آپ جب ویزا اپلائے کریں آپ کو ریجیکشن کا سامنا کرنا پڑے ایسا پاکستانی کیسا فیل کرتے ہیں جب یہ چیزیں ہوتی ہیں تو اگر دوسری طرف اگر کوئی دوسرا کنٹری کا جب اسی ملک کے لئے وہ ملک کہتا ہے کہ بھائی آپ اپنے ملک آپ اپنے ورکر بیجو دوسری طرف ہمیں ریفیوز کر دیتے ہیں کہ بھائی پاکستان سے کوئی نہیں آنا چاہیے ایسا پاکستانی کیسا فیل ہوتا جب کوئی ریفیوز ہوتا جب نہیں بلاتے کوئی کنٹری تو ہمارے اوپر آ جائے تو ہمیں سب سے پہلے تو بہت شرم آجا دوک ہوتا ہے صحیح دوک کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کیونکہ ہمارے جو سیاستدان ہیں ہمارے جو بیروکریٹس ہیں اوٹ آف کنٹری کے لئے ویزے کے لئے ہم اپلائے کرنے جا رہے ہیں تو وہاں سب سے پہلے جو ہوتا ہے جو لوگ سٹینڈر کے کلاس ہوتے مطلب وہ لوگ ان کو آسانی سے ویزہ ہی نہیں ملتا ہے ٹھیک ہے اگر ویزہ مل ایڈوکیٹڈ پرسنس کو زیادہ پریفر کرتے ہیں پریفر کرتے ہیں اور یہاں کریپشن میں کریپشن کے اوپر بھی بات کروں گا یہاں بھی جاؤ گے تو وہ کریپشن نہ تو اس وجہ سے مطلب پاکستانی ملاوظہ پر کریپشن کرتے ہیں ملویس ہے ٹھیک ہے نا کی انڈسٹری بلکل بند ہو جائے گیس سٹیشن پر کام کرنے والا کوئی بندہ نہ ملے تو یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنی پڑیں گے کہ ہمارا ہمیں کیوں پائنٹوٹ کیا جا رہا ہے اس کی ایک وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے شروع سے تربیت کا فقدان ہے بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک ہمیں یہ تربیت نہیں دی جاتی کہ جس جگہ پہ آپ جا رہے ہیں اس کا ایک قانون ہے اس قانون کو آپ دیکھ کے اس کے مطابق آپ چلیں اور اگر آپ ایلیگل بھی ہیں تو وہ آپ کو سپ کرتے ہیں اگر وہاں پر جا کے آپ کو ایلیگل ایکٹیوٹی نہ کریں آپ اپنا کام کریں اور وہ آپ کو صحیح پے بھی کرتے ہیں لیکن ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم وہاں پر جا کر شارٹ کرس جو ہم نے زندگی برد سیکھے ہیں اور ہمیں اس پر اپریشیٹ کیا جاتا ہے کہ ہم دونمبری کے ماہر ہیں اور گھر والے بھی ہمیں اپریشیٹ کرتے ہیں کہ یہ لڑکا بڑا ہمارا تیز ہے ہماری تربیت ہی اس طرح سے ہوئی ہے کہ ہم کسی بھی معاشرے میں جا کے جلدی سے پرومیننٹ ہو جاتے ہیں کہ یہ کوئی ایسا بندہ ہے جیو ہے جو اس معاشرے کا نہیں ہے اور یہ وہاں کی نورمز کو خراب کیا انڈینز میں وہ ڈسپلینڈ ہے کیا ان کے ملک میں رول آف لاؤ ہے ہے میں مانتو اس چیز کو ہے کیسے کیسے مانتو کیا ہے مطب کو ہی تو مثال دے میں کیا ان کے مثال دے سکتا ہوں آپ دیکھیں نا وہاں پہ لوگ گریب بھی ہیں برحال وہ اس طرح سے آپ کو بائی روڈوں پہ مانگتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے جس طرح سے یہاں پہ انہوں نے گروپوں بنائے ہوئے ہیں کہ صبح ٹائم نکشہ آتا ہے یہاں پہ لوگوں کو چھوڑ کے بچوں کو چھوڑ کے چھوڑ کے چلا جاتا ہے تو وہ سارا دن یہاں پہ مانگتے ہیں جتنے لوگ یہاں پہ آگے بیٹھیں گے ان کا کام ان کو آگے ڈسٹرپ کرنا پانچ منٹ بعد آ رہیں گے یہ دے دیں وہ دے دیں گلتیاں کرتے ہیں پاکستانی پاکستانی دھوکے کرتے ہیں فراد کرتے ہیں جاں آگے ہم خود اب فورن کنٹری جا رہے ہیں سٹڈیز کے لیے یہاں پہ تو سٹڈیز کانا اب وہ نہیں رہ گئے ہم ہوسٹلائی گزارتے ہیں تو ہم خود سپین ہی جا رہے ہیں پاکستانیوں کی گلتی ہے ان کی گلتی نہیں ہے دیکھیں پاکستانی سٹڈی کی طرف جاتی نہیں ہے پاکستانی اگر ادھر سے سٹڈیز پہ بھی جاتا ہے تو ادھر سٹڈی کمپلیٹ نہیں کرتا وہ کوشش کرتا ہے مجھے پی آر ملے میں ہو کر بنو ان کا انڈینز ہے نا انڈین کی اگزیمپل دیتا ہوں وہ مایکروسوفٹ نے بھی لگی ہوئے ہیں بہت کچھ کیا انہوں نے ہم سے وہ بہت آگے ہیں وہ سٹڈیز کی طرف جاتی ہیں ادھر پتہ یوکے میں سٹڈنٹس کو بھی ڈیپورٹ کیا گیا تھا وہ کہتے ہیں لڑکیوں کے ساتھ ہرائیسمنٹ کرتے ہیں بارہ بارہ سال کی بچیوں کے ساتھ اب بتائیں اب کہاں جائے ہم بچیاں نہ آنے دیں انہیں سائیڈ پہ یہ تو غلط بات آئی ہے تو ہاں دو گئی ہے دے جواب اس کا اب جواب دیں سٹڈنٹس کو بھی ڈیپورٹ کر رہے ہیں تو ہاں یہ بارہ سال تک کی ٹھیک ہے آج کل تو ٹوئنٹس کی تو خیر ہوتی ہے وہ ہرائیسمنٹ میں تو آنے نہیں دیتے وہ خود ہی ساتھ مل جاتے ہیں میں ان کو پیغام دوں گا جو یہ ارکت کرتے ہیں دوبائی کی پولیس نے نا ریسنٹلی اگر آپ نے ویڈیو دیکھے دوبائی کی پولیس نے پاکستانی کو کٹھا کر کے بولا سب سے زیادہ ایکسیڈنٹ کے کیسز تم لوگوں کے اس میں اگر آپ دونوں ایسپیکس کو دیکھیں تو ایک تو اللیگل جانا اور دوسرا جا کے اللیگل ایکٹیوٹیز کرنا یہ دو سیپریٹ چیزیں ہیں اگر آپ سٹیٹس کی بات کریں تو وہاں پر میکسیمم لوگ جو ہیں میکسیکن وہ اللیگل ہیں لیکن وہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں اپنا کام کرتے ہیں صحیح طریقے سے وہ یہ نہیں کرتے کہ آپ اللیگل ایکٹیوٹیز میں چلے جاتے ہیں یا وہاں پر حیرائیسمنٹ اور اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں تو اس ویے سے وہ ان کو اسیپٹیبل ہیں بلکہ اگر آج میکسیکن لوگ کو وہ نکال دیں مہم ہمارے جو پاکستانی ہیں میں اس کے اگینسٹ نہیں ہوں میں الحمدللہ خود بھی حب الوطنی میرے میں بھی ہے جو فیکٹس ہیں وہ یہی ہیں کہ ہم لوگ جو بتا کے جاتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں اور جب ہم وہ کریں گے نہیں تو اویس ہے کہ اس کے جو بھی پیچھے مناظر ہیں بعد میں ہم سیمپتی بھی لے رہے ہیں کہ ہم لوگ کام ہی کر رہے تھے اگر آپ کام کے سلسلے میں گئے ہی نہیں ہیں آپ سٹیڈی پرپس کے لیے گئے ہیں تو پھر آپ سٹیڈی کے لیے رہیں گے وہاں پہ باقی ممالک میں میں ایکسیپٹ پاکستان باقی تمام ممالک میں بیسیکلی سختی ہے وہ اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز کے اوپر کمپرمائز نہیں کر رہے ہیں ہم لوگ کر رہے ہیں آپ دیکھیں کدھر رکشہ کھڑا ہے اسی کے اندر گاڑی کھڑی ہے اسی میں اس طرح سے کوئی کسی قسم کا ڈسپلن نہیں ہے جب تک ڈیکورم نہیں مینٹین ہوگا تب تک آپ کا سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا دوسروں کو بلیم کرنے کی بجائے خود پہ توجہ دیں میرا خیال ہے یہی بہتر ہے جب گریس کے انہوں نے دینشیروں کو آگ لگایا تھا بیچ میں بنگلہ دیشیوں کا بھی نام تھا لیکن وہ صرف تین تے زیادہ ریشو جو تھی وہ پاکستانیوں کی تھی میں اس پہ اگر میں آپ کو کہوں تو جتنی محبت آپ لوگ نے بنگلہ دیشیوں کے ساتھ کی ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ کم کر رہے ہیں دوستو آسک کرتا ہوں کہ آپ لوگ ویڈیو کو پورا دیکھیں ہوں گے اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کا لائک سسکرائب جلور کیجئے گا اور اپنے دوستوں میں سیئر کیجئے گا اور بیل کا گھنٹی بھی دوا دیجئے گا جس سے میری اگلی آنے والی ویڈیو کی نوٹیف کیسان آپ کو جلد مل جائے ملتے ہیں اپنے آگلی ویڈیو میں جہن جہاں بھارت